اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دس سے گیارہ کاجو لے لی ہوں اور پانس سے چھے بادام اور دو سے تین چمچ لے لی ہوں میں نے وائٹ ٹل بھی کیا کرنا پہلے ہمیں اسے گرینڈ کر لینا ہے دونوں کو ڈال کے ہلکا دردرہ بنا لیں گے اس کا پاورڈر تو یہاں پر میں نے فائنلی اس طریقے کا اس کو دردرہ میں نے اس کو پاورڈر بنا لی ابھی کیا کرنا ہمیں اسے کٹورے میں نکال لینا ہے یہاں پہ ہمیں کٹورے میں میں نے اس کو ایڈ کر لی ابھی کیا کرنا ہمیں چنے کو بارک سا پاورڈر اس کا بھی بنا لینا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کا بھی پاورڈر بنا لی ابھی اسے بھی کٹورے کے اندر ایڈ کر لیں گے اس میں بیسا نہیں ڈالنا اگر جو ہم بھوناوہ چنے ڈالیں گے اس طریقے سے پیس کر کے اس میں بہت اچھی سمیل آئی ہے ابھی کیا کرنا ہم نے شکر لے لیے 50 گرام تر اسے بھی بارک سا گرینڈ کر لیں گے مکسے کی جار میں پاورڈر بنا لیں گے اس کا بھی ہم نے پاورڈر بنا لی اسے بھی کٹورے میں سے نکال دیں گے اس کو مکسے کی کٹورے میں سے نکال گے اس میں کٹورے میں بڑے ڈال دیں گے ابھی ہم نے یہ روا لیے روا کو بھی ایک راؤنڈ اس کو مکسے کی جار میں پیس لیں گے تاکہ یہ جو تھوڑا وہ دردرہ دیکھ رہا ہے یہ تھوڑا اچھے طریق سے بارک ہو جائے یہ تھوڑا پہلے سے زیادہ بارک ہو چکا کٹورے میں ڈال دیں گے ہم نے 3 سے 4 چیزے کو اس میں mix کر لیا ہے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھا چھٹکی نمک آدھا چمچ نمک لیا آدھا چمچ لیا ہے بیکنگ سوڈا اسے بھی اس میں ڈالا ہے تھوڑی سی آدھا چمچ لے لیا ہے ہم نے ایک چمچ لے لیا ہے ہم نے گھی اور اور ایک چمو چوائل اسے بھی اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈالیں گے آٹھا اب یہاں پر لیں گے ہم سو گرام تک کا آٹھا جو آپ کے گھر پر آٹھا آویل برہتا ہے وہ آپ کو لینا ہے اس میں میدہ میڈنگ کریں گے اب اس میں کیا کرنا میں اس کو کر کے ہاتھوں سے اس طریقے سے پریس کرنا ہے اس طریقے سے پریس کریں گے نا تو جب بسکٹ بنا رہے ہیں نا بہت ہی تیسٹی بنتی ہے یورپی اور بیہار کی یہ سب بہت فیمس چیز ہے تو یہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو سب چیزوں کا اس طریقے سے ملاتے رہنا ہے تو جس طریقے سے میں اسے ملا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو ہاتھوں سے دو سے تین مینٹ ٹک کا تیل کو اس میں ابزورب کر لینا ہے اور ساری چیزوں کا اسی طریقے سے آپ کو ملاتے رہنا ہے کنٹینیو یہ ہم نے پانس سے چھ مینٹ ٹک کا اچھے سے اس کو مکس کر لیے تیل کو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اس کا سوفت جا ایک دور آٹے کا گون لینا ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے یہ نہیں کی کنٹینیو آپ ڈال دیں اور پورا آٹا گیلا ہو جائے ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے آٹے کو اچھی طریقے سے گون لینا ہے تو یہاں پہ میں نے آٹے کو اچھی طریقے سے گون لی جو سب سے اہم چیز تھی وہ میں نے الائچی کا پوڑا ڈالنا بھول گئے تھے ابھی اس میں ڈال دیں گا ہم تین الائچی لے لیں اس کو اچھے سے بارک میں کر لیں اچھے سے واپس سے گون لیں گے تاکہ اس کی سمیل نہ ہمارے پوری جو رہے اس میں بنی رہے اور اس میں خستہ بھی اچھی رہے گی میں نے آٹے کو آپ گون لیں اچھی طریقے سے ابھی کیا کرنا ہمیں اس کی لوئیاں بنا لینا ہے آپ بڑی بڑی لوئیاں بنایاں وہ کی لوئیاں کے لئے میں بڑی لوئیاں بنایا söylون پوریشیں گے تو یہاں پہ میں نے ہی بڑ بڑی لوئی بنا لیا ہے اس طریقے سے ہاتھوں کو wash کروں ہی یا نہیں وش کریں گے تو بھی چلے جاندہ تھے کی efic iba ر Akita ہاتھوں میں لگتا رہتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس طریقے کے لوئیاں 탄عام میں نے اس طریقے کے لئے کی بنا لینا ہے لوئیوں کو تو یہاں پہ پہ میں نے جو لوئیاں بنائے تھے لوئیوں کو اچھے سے بیل negroٹی ووے إلى بھی کیا کرنا ہے ہمیں زیادہ پتلا نہیں کرنا بس اتنا ہی سائز میں رکھنا اتنا ہی موٹا رکھنا اس کے بعد آپ کیسے بھی گلاس لے لیں گلاس کی مدد سے آپ اس طریقے سے کٹ کر لیں یہ بہت ہی آسانی سے کٹ جاتا ہے اور اکڈام پرفیکٹ سیپ میں آ جاتا ہے تو اس طریقے سے میں نے اسے کٹ کر لی امید کیا کرنا ہمیں سبھی کو آسانی سے اس طریقے سے نکال لیں گے تو یہ آسانی سے اس طریقے سے نکل جاتا ہے تو یہاں پہ فائنلی میں نے ساری روٹیاں اس طریقے سے بنا لیے ابھی کیا کہنا ہمیں گرم تیل کر کے اسے فرائے کر لینا ہے ایک ایک کر کے تو یہ ہمارا آئی گرم ہو چکا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ایک ایک بسکٹ لے کے اسے اندر ہمیں دھیرے دھیرے کر کے ڈال دینا ہونا ہے اور اسے پہلے ہائی فلیم میں ہم ڈالیں گے بعد میں اس کو لو فلیم میں بنائیں گے تاکہ یہ آسانی سے کرسپی ہو جائے اگر ہم ہائی فلیم میں بنائیں گے تو یہ باہر سے یہ colour ہے brown ہو جائے گا dark ہو جائے گا اور اندر سے یہ کچھا رہ گا اس وجہ سے ہمیں اس کو پہلے ہائی فلیم میں تھوڑا سا بنانا ہے پھر اس کے بعد میڈیم فلیم میں ہمیں اسے دھیرے دھیرے پکاتے رہنا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی کرسپی ہو جائے تو یہاں پہ یہ اس کلر کا آ چکا سین کلر میں ہمیں سبھی کو پالٹ لینا ہے ہمارا دونوں طرف سے ایک دم پورفیکٹ کلر میں آ چکا ایک دم جیسا ہمیں چاہیے براون کلر میں سیم اسی کلر میں ابھی کیا کرنا ہمیں اسے نکال لینا ہے اب اسے ہم کیا کریں گے جس سے اسے نکال لیں گے بہت ہی اچھا ہی کرسپی ہو چکا ہے اسے میں نے پانچ منٹ تک کا سلوہ تو فائنلی ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت ہی کرسپی ہے بہت ہی کرنچی ہے دیکھ سکتے آپ لوگ دم پورفیکٹ طریقے سے بن چکے یہ ایک دم آسانی سے تو چھلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ